دوستو میں پرکاش کمار سینی میں آج آپ کو بتا رہا ہوں گرائنڈنگ مسین کس طریقے سے کام کرتی ہیں تو مین کام رہتا ہے گرائنڈنگ مسین کا کام کیا ہوتا ہے کوئی جوب ہے اس کے اندر کا جو مٹیریل رہتا ہے نا اس مٹیریل کو چھوٹے چھوٹے کڑوں میں ریموو کرنے کے لیے گرائنڈنگ مسین کا یوج کیا جاتا ہے یعنی اچھی سرپیس دینے کے لیے برگ پیس پر مٹیریل کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹنے کے لیے ان گرائنڈروں کا یوج کیا جاتا ہے اب ان کا کہاں یوج ہوتا ہے دیکھو لیت مسین کے اوپر جو ٹوز رہتے ہیں ان کے اوپر دھار لگانے کے لیے اس کے بعد آپ کا جیک پلین ہوتا ہے یعنی رندہ ہوتا ہے اس کے اوپر دھار لگانے کے لیے چیزل ہوتی ہے فرمر چیزل بیبل ایچ چیزل ٹھیک ہے موٹ آئین چیزل این سب میں دھار لگانے کے لیےähänگرaba اس کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ ہے کیا بیج گرائنڈر ہے تا بیج گرائنڈر کیا کرتے اس کا کیا کام رہتا ہے اس کو اب بینج پر فٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بینج پر فٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر پھر ہم بھر کرتے ہیں کام کرتے ہیں تو اس کو سمجھنے سے پہلے اس کے اندر کے کون کون سے پارس رہتے ہیں ان کے بارے میں پوری جانکاری ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے یہ نیچے والا جو بھاگ رہی تھا وہ بیج کے لاتا اس کے اوپر بہت سارے سلوٹ کٹے ہوئے طے دیتے ہیں جو بولٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کیوں کہ ٹیبل پر آپ پھٹ کرو گے تو اس کے اندر سلوٹ بنے رہے تک ٹیبل پر فٹ کرنے کے لیے اس کو سلوٹ کر رہے تے ہیں یہ پورا کاست ۱رن کا بنا ہوگا ہوتا ہے اس کے اوپر موٹر لگی رہتے ہیں اس کے اوپر موٹر چلتی ہے تو موٹر کو موٹر جیسے چالو کرتے ہیں تو اس کے ادنا روٹر رہتا ہے روٹر گھومتا روٹر گھومنے کے حواد دونوں طرف سے دو لگ رہے تھے وہ موب کرتے تو اس طرح کے ساتھ گھومتی موٹر گھومتی اور دونوں گھومنے لگ جاتے ہیں اب دو دوستو جب جب بھیل گھومتے تھے تو اس میں دو لگ رہے ہیں یہ واقعی رہتا ہے یہ کوسٹ گرینڈ ایویل رہتا ہے یعنی جو کوسٹ گرینڈ ایویل رہتا ہے موٹے ہوتے ہیں اور زیادہ زیادہ کام کرنے کے لیے اس والے گرینڈ ایویل کیا جاتا ہے دوسری طرف رہتا ہے فائن گرینڈ ایویل کیا کرتا ہے اس کے اندر یعنی کم کونٹیٹی کے زیادہ زیادہ پر زیادہ سے زیادہ سے زیادہ ایویل کیا کرتا ہے زیادہ سے زیادہ زیادہ دو سوٹ گرینڈ ایویل کیا کرنا ہے ہے اس کے اوپر رہتا ہے یہ آئی سیلڈ ہے دیکھ رہی ہے یہ دو آئی سیلڈ لگا رکھیں کیا رہتا ہے جب اس کو چالو کرتے ہیں چالو کرنے کے پاس چپس نکلتی ہے مٹیریل لیو ہوتا تو اس کی چنگاری نکلتی نا اس کو روکنے کے لیے ڈائیٹ آنکھوں پہ نہ جائے تو یہ آئی سیلڈ کا یوچ کیا جاتا ہے سیکنڈ کہ رہتا ہے اس سے ہم جو جوب کو ہم ہوتی کچھ رہے ہوتے ہو اس کو دیکھنے کے لیے بھی اس آئی سیلڈ کا یوچ کیا جاتا ہے تو دہ بگے نہیں ایک تو رہتا جو کو دیکھنے رہے کے لیے اور ھیک سے تو نکل رہے ہیں ان کو آنکھوں میں ا prevalent كامolyس کے بچائنے کے لیے ج 그렇죠 اس کے بعد اس کا اندرtał کیسے ہو جب کچھ رہی ہے کہ یہ کیسینگ رہی ہے اس کو سپورٹ دینے کے لیے روک کے لیے کیسی کل نیکلی کیسیگ کا یوچ کی smokتlebree کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کا لیند Scient rapid wat lequelہ صرف جب ہم اس کو اوپر کوئی دھار بنا رہا ہے تو اس کو ہم نے پانی کا لبریکشن کی ضرورت پالتی ہے تو ہم نے اس کو کوئلنٹ بھی لگا رکھا ہے لگانا ضروری بھی رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ساری جگہ اس کا یوچ کیا جاتا ہے یعنی دھار بنانے کے لئے اس کا یوچ کیا تو آپ کو اس کا بیس پتا ہوگا سب سے پہلے بیس ہوتا ہے موٹر ہوتا ہے موٹر پر ساپٹ لگ رہتی ہے ساپٹ پہ اوپر دو ڈیل لگے رہے ہیں ٹھیک ہے انسید دو ڈیل ایک تو رہتا ہے Thomas ڈیل شما Romania ڈیل ڈیل تو کارس سے کہا ھسٹ رہتا ہی یعنی جہاں مٹری ش λάک کا دیل کوorf کرنا تو کورس cylinders کا самого دکل کرنا تو کنی کونٹوٹی ک Kauf کی گرنٹیольر استردال کےittähésitez czy کھر نا Saudi روں کو فیعن کرنا، اچھا trust bump اوپر cassل vont جو فکراتا ہے اٹھا بنا چکتا ہے تو فوق ا jätte۔ اس کے اوپر لائٹ بھی دے رکھی جب ہم برکپیس کو کاٹتے ہیں تو لائٹ کے دوار ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں ہاں صحیح کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے یہ موٹر بڈن رہتا ہے اس کو ڈالا کر رہتا ہے تو اس کے اوپر جو برکپیس ہے یہ میرے بنا ہوئے برکپیس ہے سنگل پوئنٹ کٹنگ ٹول لیت مسین پر یوچ کیا جاتا ہے تو وہ اسی سے بناتے ہیں تو اس طریقے سے یہ سنگل پوئنٹ کٹنگ ٹول بنانے کے لیے اس طرح کے دونوں کو تو ٹھنکے گا رہا ہوں اس کو کام کر رہا ہوں تو میں آسا کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگا ہوگا اگر آپ کو کوئی کمنٹ ہو کوئی سجاب ہو تو وہ بھی جروں دے میں پرکاش کمار شہنی جے پی یونیورسٹی گناہ مت پیردے شکریہ